ویلکم بیک فرنز تو آج سے ہم ایک نئی سیریس سٹارٹ کر رہے ہیں جی کے میراتھون کلاسیز آج ہماری کلاس فرسٹ ہے جس میں ہم جی کے ایسی بی کے دوارے جو کوشنز پوچھے گئے ہیں ان کی ڈیٹیل ایکسپینیشن دیکھیں گے جتنے بھی آپ کمی ایگزامز ہیں جی کے ایسی بی کو ان سب کے لیے سیریس بہت ہی امپارٹر رہنے والی ہے لاشٹ کی کچھ ویڈیوز پر ریسپانس اچھا نہیں آ رہا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ لوگ انٹریسٹڈ ہیں تو اس طرح سے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے زیادہ سے زیادہ ہم اچھے جو کنسپٹس ہیں وہ لائیں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلا آپ کو بتا جائیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی اگزام کی پریپریشن کر رہے ہو ان سب کے آپ کو اگزام اورینٹیڈ نورس مل جائیں گے ویڈیو سو نمبر دیا ہے اس پر آپ کنٹک کر سکتے ہو آپ کو نورس مل جائیں گے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی میراتھون کلاس یہ جو سیریلز ہے جی کے سی پی کے دوارہ جو کوشنز پوچھے گئے ہیں ان کی ڈیٹیل ایکسپینیلیشن ہم نے پہلے بھی یہ سیریلز چلائی تھی لیکن ایکسپینیل کا اتنا زیادہ انٹریسٹ نہیں تھا ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک بار فیر سے اس کو سٹارٹ کیا جائے تاکہ جو بھی چیزیں ہم نے موسٹ امپارٹن کور کی تھی اس کو ایک بار فیر سے روائز کریں گے آپ کو تاکہ یاد رہے کیونکہ ایک بار دیکھنے سے آپ کو یاد نہیں رہتی چیزیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ جو موسٹ امپارٹن چیزیں اس کو ڈبل ڈبل ہم کور کریں تاکہ جو بھی چیزیں آپ دیکھیں ویڈیو میں تو آپ کو یاد رہیں اس کی جو پارٹیکلر پی ڈی ایف جو اس کی ہے اس ویڈیو کی وہ آپ کو ٹیلیگرام میں مل جائے گی ٹیلیگرام لنک آپ کو ڈسکرپشن ملے گا اس کو جائن کر لینا کوشن نمبر وان آپ کے سامنے ہے دیکھو یہاں پر جو آج ہم کوشنز دیکھنے والے ہیں ان کی ایکسپلینیشن میجر ہے ایمپارٹن کیا ہے ایکسپلینیشن کوشن کا اتنا زیادہ یہ موک ٹیسٹ نہیں ہے جو کہ آپ کو پریکٹس کے لیے دے رہے ہیں ہم یہاں پر ایکسپلینیشن پر فوکس زیادہ کرنا ہے کوشن آپ کو جسٹ آئیڈیا کے لیے ہے کہ کس طرح کے کوشنز ہوتے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن کیا ہو سکتی ہے تو سپائز گارڈن آف انڈیا کون سی انڈین سٹیٹ کو کہا جاتا ہے اس کا رائٹ انسر کیرلا رہے گا لیکن ہمارا موٹیو جو ہے آج کی ویڈیو میں ایکسپلینیشن کو دیکھنا ہے تو ایکسپلینیشن میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کیرلا جو ہے سپائز گارڈن آف انڈیا گجرات کو لینڈ آف لیجنز کہتے ہیں کرناٹکا کو سلک سیٹی کہا جاتا ہے اسام کو ٹی سٹیٹ آف انڈیا پنجاب کو گرینری آف انڈیا اتر پردیش کو شگر بول آف انڈیا کہا جاتا ہے مہاراستہ کو شگر بیلٹ آف انڈیا راجستان کو لینڈ آف کینگز آندھر پردیش کو رائس بول آف انڈیا اور ہماراستہ پردیش کو فروٹ بول آف انڈیا اور تامی نادو کو لینڈ آف ٹیمپل کہا جاتا ہے یہ موسٹ امپارٹن جو آپ کو نیک نیمزہ اور ڈیفرنٹ سٹیٹس آف انڈیا کے یاد رکھنے ہیں جو اقزامیں پوچھے جاتے ہیں ڈبل بار اس کو کرنے کا یہی مقصد تھا کہ یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں اور انڈ تک ضرور بنے بہت امپارٹن کوشنز یہاں پر ہم نے کور کی ہیں فالتو کا ایک بھی کوشن نہیں رہے گا آج کی ویڈیو میں ان اتر پردیش چرکولا فوک ڈانس جو کس سے ریلیٹ کرتا ہے تو اس کا رائٹ انسر رہے گا بریج ریجن تو میں نے کہا تو کوشن جسٹ آئیڈیا کے لئے ہے کلاسیکل ڈانس آپ کو نائن کے نائن نائن کے نائن کلاسیکل ڈانس آپ کو یاد ہونے چاہیے کونسی سٹیٹ کے ہیں بارت نارٹیم تامی نارڈو کتھک یو پی آف نارتن انڈیا کتھک علی کیرلا مہنی آٹم کیرلا باقی آپ کو یاد ہوں کچی پوڑی اندرہ پردیش ستری آسان بیچ میں جو دو ہیں منی پوری منی پور اوڈیسی اوڈیسا یہ تو آپ کو یاد ہی رہے گا چھو جو ہے ویسٹ بنگار موسٹلی اور اس کے ساتھ جار کھان اور رویسا میں بھی پرفارم ہوتا ہے تو یہ نائن جو کلاسیکل ڈانس ہیں آپ کو یاد رکھنے ہیں کسی حال میں یاد ہونے چیئے اگزام پوچھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ امپارٹن فوک ڈانسز بھی یاد رہیں جیسے بیہو اسام گربہ گجرات گومر راجستان لوانی مہاراسترہ ڈانڈیا راس گجرات یکشنگا کرناٹکا بھنگڑا پنجاب سلسہ گوہ دولو کنیتہ کرناٹکا تمنگ سیلو سکم ناتی ہیمارچل پردیش یہ جو کچھ امپارٹنٹ فوک ڈانسز ہیں وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں اگر یاد ہوگے اوکی نہیں تو ویڈیو پاس کر کے آپ اسی یاد کرنے ہیں دوسری بار میں لارہوں اس کو ٹھیک ہے تیسری بار نہیں آئے گا چیزیں آپ جو بتا رہوں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے تو اسی طرح سے چیزیں ایک جیسے دیںو نا کترہ کترہ جوڑنا پڑتا ہے ایک موتی موتی پرونا پڑتا ہے پھر پورا جو ہے ہار بنے گا آپ کا ایک کترہ کترہ جوڑے گا سمندر بنے گا آپ کے پاس نالج جو ہے سمندر اتنی ہونی چاہیے وہ کیسے ہوگی ایسے ہی کترے جو ہے جمع کرنے ہوتے ہیں ایک بات دیکھ کے چھوڑ دیا وہ نہیں ہے چیزیں ایک کٹھے کرو آپ کے پاس پریویس نالج ہوگی تب ہی آپ کو میگ اگزامز کوالیفائی ہو پائیں گے صرف ایک پارٹیکل اور سلیبرز کو رٹ دینے سے بھی اگزام کوالیفائی نہیں ہوتے بتا دو آپ کو اس لیے پریویس نالج اور ہر ایک کنسپٹ کا آئیڈیا ہونا ضروری ہے اجنتان الورا کیوز نون فار دیئر ایکسوکائٹ انچینٹ راک کٹ تو یہ کہاں پر ہے اجنتان الورا جو ہے مہاراستر کے اندر ہے سب کو پتا ہونا چاہیے اور اگر آپ کو بتاؤں یہاں پر اجنتان الورا مہاراستر میں ہے لیکن خجراؤ اور سانچیز توپا جو ہے یہ مدر پردیش میں ہی آپ نے یاد ہے خجراؤ ان سانچیز توپا جو ہے مدر پردیش میں ہے کونکن سن ٹیمپل اڑیسا میں ہے ہمپی کرناٹکا میں ہے فتح پرسکڑی اتر پردیش میں ہے یہ موسٹ امپارٹنٹ ٹوریس پلیسیز ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں اگزام میں پوچھے جاتے ہیں یہاں پر اس طرح کے کوشن ہمیں کہوں تو ہر ایک اگزام میں جتنے بھی اگزام میرے خیال سے سب ایک اگزام میں آپ کو اس طرح کے کوشن کرونالوجیکل آرڈر ہنڈر پرسنٹ یاد ہونا بہت ضروری ہے جلیہ والا باغ انیس سو انیس میں ہوا لکھنا اوپر سولہ میں ہوا رنڈی ماہ انیس سو تیس میں ہوا اسی حصاب سے اگر ہم ارینج کریں تو آنسر بھی آ سکتا ہے اب دیکھو جس کو بالکل ارینج پکا پتا ہے تو ایک دو میٹ سکیپ کریں ویڈیو آگے چلیں کیونکہ آگے بہت امپارٹن چیزیں آ رہی ہیں دو میٹ سکیپ کر سکتا اس کیونس پوری کلیر ہے انیس سو پانچ سے لیکن سو سنتالیس تک دو میٹ سکیپ کریں ویڈیو کو آگے چلیں تھوڑا سا تو میں جلدی سے اس کو ایک نظر لگاؤں گا انیس سو پانچ میں پارٹیشن آب بنگال ہوتی ہے یہاں سے ایکشوالی سٹارٹ ہوتا ہے فریڈیوم سٹگل حالانکہ اٹھانسو ستونجہ کے ریوارڈ سے ہی شروع ہوتا ہے لیکن انیس سو پانچ سے کنٹینیوزلی ایک کام چلتا ہے پارٹیشن آب بنگال کے بعد انیس سو چھے میں مسلم لیگ کی فارمیشن ہوتی ہے انیس سو سات میں سورج سپریٹ جس میں انڈیا نیشن کانگرس دو پارٹ میں ایکسٹرمیسٹ اور موڈریٹ میں سپریٹ ہوتی ہے انیس سو نو میں مورلے منٹر رفارم پاس ہوتا ہے جس میں مسلم کے لیے سپریٹ الیکٹروڈ کا ذکر ہوتا ہے انیس سو انیس میں کونسل انڈیا ایکٹ پاس یہ اسی کو کہتے ہیں انیس سو نو کو مورلے منٹر رفارم کو انیس سو یارہ میں انیس سو یارہ میں ڈیلی دربار بھی ہوتا ہے انیس سو یارہ میں بنگال کی پارٹیشن جو انیس سو پانچ میں ہوئی تھی اس کو بھی کینسل کیا جاتا ہے یہ یاد رکھنا ہے انیس سو یارہ میں ڈیلی جو ہے کیپٹل ڈیلی ہو جاتی انڈیا کی پہلے کلگتہ تھی کلگتہ سے ڈیلی کیپٹل شیفٹ ہوتی ہے انیس سو یارہ میں یہ بھی سات میں یاد رکھنا ہے انیس سو سولہ میں ہوم رو لیگ ہوتی ہے تیلک اور اینی برسن کے دوارہ منائی جاتی ہے انیس سو سولہ میں لکھناؤ پیکٹ ہوتا ہے جو کہ کانگرس اور مسلم لیگ جس میں ری یونائٹ ہوتی ہے لکھناؤ پیکٹ میں اور انڈیا نیشنل کانگرس کے دو پارٹ جو ہوئے تھے انیس سو ساتھ میں وہ بھی واپس جھوٹتے ہیں گاندھی جی کا آرائیول ہوتا ہے انیس سو پندرہ میں اور ستارہ میں گاندھی جی کا سب سے پہلا مومنٹ ہوتی ہے چمپنان ستگرہ انیس میں مورل ایمنٹر ریفارم انیس میں لارٹ ایکٹ پاس ہوتا ہے اور لارٹ ایکٹ پاس ہونے کے بعد انیس میں ہی جلیہ مالا باگ جو ٹریڈی مسارک جو ہے یہ ہوتا ہے اس کے بعد خلافت مومنٹ اور نان کاپریشن مومنٹ انیس سو بیس میں ہوتی ہے انیس سو بیس میں ہی نان کاپریشن مومنٹ کا اہملی جو سب سے بڑی مومنٹ میں کہوں گا اب تک کی انیس سو بیس تک کی سب سے بڑی ماس مومنٹ جا ہے نان کاپریشن مومنٹ حالانکہ انیس سو بائس میں چوری چوری انسیڈنٹ کے بعد نان کاپریشن مومنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور انیس سو ستائیس میں سائیمن کمیشن کی اپوائنمنٹ ہوتی ہے سائیمن کمیشن کا بات ہے ستائیس میں نہرو رپورٹ جا ہے اٹھائیس میں جنناز کے جو فورٹین پوائنٹس ہیں وہ پروپوس کریے جاتے ہیں انیس سو انتیس میں انیس سو تیس میں یہاں پر فیسے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ڈانڈی مارچ جو سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس سو بیلنس مومنٹ سٹارٹ کی جاتی ہے گاندی جی کے دوارہ رونڈ ٹیبل کانفرنس سٹارٹ ہو جاتی ہے تیس میں ہی ڈانڈی مارچ کے بعد فرسٹ رونڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے تیس میں سیکنڈ رونڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے تیس میں سیکنڈ کے بعد گاندی ایرون پیکٹ جو انیس سو تیس میں ہوتا ہے گاندی جی اور آرون کے بیچ میں اور اس کے بعد تھرڈ رون ٹیبل کانفرنس جو ہے بتیس میں ہوتی ہے بتیس میں ہی کمینل آوارڈ کا بھی آتا ہے کنسپٹ اور بتیس میں پونہ پیکٹ مہاتمہ گاندی جی اور ڈاکٹر بی ایر امیت کر کے بیچ میں پونہ پیکٹ ہوتا ہے انیس سو بتیس میں پینتیس میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس پاس ہوتا ہے انیس سو چالیس میں اگست آفر انونس کیا جاتا ہے بتالیس میں کرپ میشن آتا ہے جس کے جو ہیڈ تھے وہ سٹیفورڈ کرپس تھے ویول پلین پنیتالیس میں آتا ہے کیبنٹ مشن پلین جو ہے چھتالیس میں آتا ہے جس کے تحت انڈین کانسٹیوشن کو ڈرافٹ کیا جاتا ہے سنتالیس کی بات کریں مونٹ بیٹن پلین انونس کیا جاتا ہے اور فائنلی انیس سنتالیس میں انڈیپنڈنٹ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے تھوڑا سا یہ زیادہ منٹ لے لیے میں نے آپ کے اس پہ اور اگر ہم آگے بہت ساری چیزیں یہاں پر کور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں اند تک ضرور بنے یہ کوشن پوچھا گیا تھا ابھی کود ڈانس جو ہے دوسری سٹیٹمنٹ میں کہا جاتا ہے عید اور رمضان کے ڈیز میں یہ پرفارم ہوتا ہے دوسری سٹیٹمنٹ غلطی فرسٹ کریکٹ تھا اس کا مطلب آنسر اے یہاں پر آنسر اے یہاں پر آنسر رہے گا اے آنسر رہے گا جمہو پروینس کے اندر جو میجر ڈانسیز ہیں وہ کون سے ہیں کود ڈانس ہے جو کہ ریچول ڈانس پرفارم ہوتا ہے لوگ دیوتاز کے آنر میں اور یہ نائٹ رات کو اراؤنڈ آف فائر ایک آگ جلا کے اس کے اراؤنڈ میں یہ ڈانس ہوتا ہے کود ڈانس ہم بات کریں جمہو پروینس میں ہیرن کی بات کریں ایک ڈیڈیشنل ٹھائٹرڈ فارم ہے جس میں دس سے پندرہ پارٹیسپنٹ پرفارم کرتے ہیں دوننگ لوری فیسٹیبل پرفارم ہوتا ہے ہیرن گیترو کی بات کریں یہ ڈانس کم سانگ فارم ہے ڈوگری پہاڑی ریجن کا ڈانس کم سانگ فارم ہے بینتھے کی بات کریں چولر سنگنگ ہوتا ہے جو کہ گجر بکروال کے لوگ پرفارم کرتے ہیں اس کو بینتھے ڈانس کے تو یہ چار ڈانس آپ کو یاد رکھتے ہیں فوک ڈانسی جمہون کشمیر خاص کر کے جمہون پروینس کے اب آگے ہم بات کرتے ہیں کشمیر پروینس کے میجر ڈانس کی بات کریں تو رہوف اس میں ایک پاپولر ڈانس آتا ہے موسٹ پاپولر ڈانس ہے یہ رہوف جو کہ میریجیز فیسٹیبلز اور سیلیبیشنز میں پرفارم کیا جاتا ہے جس میں دو گروپ آف لیڈیز فیسنگ ایچ ایدر آم لاکڈ جو ہے مو فارورڈ اس طرح کے ڈانس ہے ہوفیلی آپ نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اس طرح کے ڈانس کی اس کے بعد بچہ نغمہ کی بات کریں انٹریڈیوز کیا گیا تھا کشمیر میں افغانستان سے تین بوائے جو ہوتے ہیں فیمائن ڈرس دانس تھرو دی میجر سٹیپس ارونڈا پاپولر رولر ایڈیاز میں پاپولر رہتا ہے بندہ پاتھر جو ہے بندہ پاتھر یہ بندس فوک اوپیرا ڈانسر ہوتے ہیں وہ پاتھی جو ہے مکری اینڈ ایمیٹیشن کو کہتے ہیں ہائیلی ڈرمیٹیک ان تھرٹیکل ڈانس ہوتا ہے اس میں کوئی بھی فیمائن پارٹر نہیں لیتی اس ڈانس پرفارم بائی میل اونلی آپ کو پوچھا جائے ان میں سے کون سا ڈانس ہے بچی پرفارم بائی من اونلی تو یہ ہوتا ہے بندہ پاتھر اس کے بعد ہم بات کریں نچون کی بات کریں ایک میریز ڈانس ہے کشمیری پندس نے مشہور ہے حفظی نگمہ کی بات کریں ایک لائٹ ڈانس ایکشن ہوتا ہے کمپنیڈ بائی سوفیانا میوزک یہ پرشن سٹائل سانگ اس کے ساتھ مگل دوارہ انٹرڈیوش کیا گیا تھا چکری کی بات کریں موسٹ پاپلر فارم آف کشمیری فوک میوزک ہے چکری لادی شاہی کی بات کریں اور پریزنٹ سوشل پولٹیکل ایشیوز پہ یہ پرفارم ہوتا ہے حقت کی بات کریں ایک فوک ڈانس ہے پرفارم ہوتا ہے ٹو گلز کے دوارہ جو جائن کرتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ ہینڈ کرس کراس مینر میں یہ ڈانس پرفارم ہوتا ہے اس طرح سے ون کی بات کریں ویڈنگ ڈانس ہوتا ہے سانگ ہے سوری سانگ سنگ بائی اگروپ آف وومن بائی اگروپ آف وومن میں ویڈنگ ڈانس ہے تو یہ پرفارم کیا جاتا ہے ایک چورس ڈانس ہے یہ امپارٹن ڈانس تھے جو وہکہ اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگزام میں یہ کوشن بھی پوچھا گیا تھا جمعون کشمیر جمعون کشمیر کو لڈاک سے کنک کرنے والا پاس کونسا ہے زوجیلا پاس ہے زوجیلا ہے بہت بار اگزام میں پوچھا گیا ہے یہاں کنفیوز نہیں ہونا سٹوڈنس بنی حال پاس جوالہ ٹرنل بھی کہتے ہیں پیر پنجال ایڈیا میں ہے بنی حال کو کازی گونس سے کنک کرتا ہے اوکے ٹھیک ہے پیر پنجال میڈل ہمالیہ میں ہے زوجیلا پاس جمعون کشمیر کو لڈاک سے کنک کرتا ہے ایک کوشن پوچھا گیا تھا سٹوڈنٹ کنفیوز تھے پینسیلا میں پینسیلا جو ہوتا ہے نا وہ لڈاک ویلی وید کرگل لڈاک ویلی کو کرگل ویلی سے اٹیج کرتا ہے سوری کشمیر کو کرگل ویلی سے سپیشلی اٹیج کرتا ہے ڈریکٹلی وید کرگل ویلی اوکے تو کنفیوز نہیں ہونا اگر ہم کو سیمپلی جہن کے وید لڈاک پوچھا گیا تو زوجیلا ہی آنسر رہے گا بورزیل جو ہے کشمیر ویدہ ڈیسوائی پلینز او لڈاک جو ہے کنک کرتا ہے پارٹیکل پارٹ آف دس پیر پنجال جو ہے اس کو پیر کی گلی کہتے ہیں کنک دا کشمیر ویلی ویدہ جورین پونچے اس کے علاوہ کچھ ادھر پاسیز ہیں جیسے کہ امگلہ سب سے ہائیسٹ موٹریبل پاسٹ ہے پاسٹ ہے انڈیا کا ہائیسٹ موٹریبل پاسٹ آف دا کنٹری امگلہ جو کہ لے کے پینگونگ لیک میں پایا جاتا ہے کنک دا لے ٹو دا پینگونگ لیک خردنگلہ کی بات کریں سیکنڈ ہائیسٹ موٹریبل پاسٹ ہے کنٹری کا لیس کو سیچنگ لیشن سے کنک کرتا ہے تھنگلہ جو ہے یہ لیڈاک میں ہے یعنی یہ امگلہ خردنگلہ اور تھنگلہ یہ سبھی لیڈاک یونین ٹیٹریز میں پایا جاتے ہیں اس کے علاوہ اہگل پاسٹ جو ہے یہ سیچویٹیڈ ہوتا ہے نارت مونٹ آف گورڈین آسٹین یعنی جو گورڈین آسٹین یعنی جو کیٹو ہے اس کے نارت ایریا میں کیرکرم میں پایا جاتا ہے اہگل پاسٹ کنک کرتا ہے لیڈاک کو پروینس آف چائنہ چنگلہ جو ہے یہ کنک کرتا ہے لیڈاک کو طبت کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو باقی پاسٹس ہیں یہ بھی آپ نظر لگا سکتے ہو آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر فائف پوچھا گیا تھا ایک سیکوینز ہے کازی رنگا گجرات گلت ہے جیم کاربیٹ کازی رنگا اسام میں ہے جیم کاربیٹ اچھا سوری سوری اس کو آپ کو پیر بتانا ہے اس کو میچ کرنا ہے کس کازی رنگا اسام میں یعنی اے کا فور آئے گا اے کا فور آئے گا تو اے آنسر سیدھا سیدھا نکل آیا ہے اے کا فور اے کی آپشن میں آنسر سی آئے گا آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہو کازی رنگا اسام میں ہے جیم کاربیٹ اترا کھن میں ہے رنتم بور رنتم بور راجستان میں ہے گیر گجرات میں ہے یہ موسٹ پاپولر میں یہاں پر بات کروں گا زیادہ نہیں صرف میں بات کروں گا پندرہ یا بیس موسٹ امپارٹنٹ نیشنل پارک جو کہ آپ کو یاد رکھنے ہیں جیسے کہ جیم کاربیٹ سب سے پہلی نیشنل پارک ہے اترا کھن میں ہے ویلی آف لاور نیشنل پارک اترا کھن میں ہے گیر بک بلیک بک گیر فارشت نیشنل پارک اور بلیک بک نیشنل پارک گجرات میں رنطنبور کلیائیڈیو اور سریسکا نیشنل پارک راجستان میں یہ جو جو نیشنل پارک میں بتا رہا ہوں یہ ساری اقزامیں پوچھی گئی ہیں اور ریپیٹٹلی یہی پوچھی جا رہے ہیں راجستان کونسی رنطنبور کلیائیڈیو نیشنل پارک اور سریسکا نیشنل پارک راجستان میں ہے اور اگر ہم بات کریں اسام کے اندر تو غازی رنگا نیشنل پارک اسام کے اندر ہے ہمیس نیشن پارک لیگ کے اندر سندربن نیشن پارک سندربن نیشن پارک ویسٹ بنگال میں ہے یہاں پر آگے چلے گیا ہے گریٹ ہیمالی نیشن پارک ہیماچل پردیش میں بندرت گاٹا بیالوجیکل پارک وینگلور میں ہے مدو ملائی نیشن پارک تامی نادو میں ہے قدری مکھ نیشن پارک کرناٹکا میں ہے پیری آر ٹائر ریزر وی نیشن پارک کیرلا میں ہے اور آر ایر 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 ا پیورلی انڈین بیس پہاڑی سب سے انچی وہ سکم میں ہے کنچن جنگا کوشن نمبر سکس جو ہے جو وہی کوشن ہمیں پھر سے بتا رہا ہوں جو ریپیٹیٹلی پوچھے جا رہے ہیں ان کے ایکسپرینٹشن کا پتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے جی کے اس بیسپرینٹس کے لیے رابی کراپس سون ہوتی ہے اکتوبر نومبر میں رابی کراپس ریکوائر لاتا واتر رابی کراپس نیرز وامن یہاں پر دیکھو ایک ہی سٹیٹمنٹ کریک نظر آ رہی ہے جی کوئی ہے اکتوبر نومبر والی ریکوائر لاتا واتر واتر غلط ہے ویدر بھی تھنڈا ہوگا گرم نہیں ہوگا دولوں سٹیٹمنٹ غلط ہے تو اس کا آنسر رہے گا صرف اولی یہ جو ہے is the right آنسر تو خریف اور رابی کراپس اب کے سامنے ہیں خریف کراپ جون سٹارٹ ان جون انڈز ان اکتوبر یعنی سون بھیجی جاتی ہے جون جلائے کی ٹائم میں اور اکتوبر نومبر کے ٹائم میں اس کو کاٹا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کو رین فال اور ہیٹ جو ہے بہت زیادہ چاہیی ہے ایکسیسیو رین فال اور ہیٹ چاہیی ہے اس کو خریف سمر کراپ کو خریف ہوتی ہے سمر کراپ جو مونسون کراپ بھی کہتے ہیں اس کو ایکزمپل بہت امپارٹن ہے اس کی خریف کراپ کی رائس یعنی پیڈی میز یعنی کارن باجرہ جوار ملٹ سویبین کارن جوڑ گرونٹ ایکسیٹرا بہت دیان سے ایک کی آپ دونی ایک خریف کی یاد رکھو ایکزمپلیں تب بھی آپ کا آنسل نکل آئے گا خریف کی یاد رکھو اگر آپ دونوں کی یاد نہیں رکھنی ہے خریف کی یاد رکھو رائس پیڈی رائس میز باجرہ جوار ملٹ سویبین کارن جوڑ گرونٹ ایکسیٹرا یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے ساتھ رابی کراپ کی اگر ہم بات کریں رابی کراپ جو ہے ساؤن جو بی جی کب جاتی ہے میڈ نومبر میں ہرویسٹ جو ہے اپل میمے کی جاتی ہے اس کو ونٹر کراپ کہتے ہیں درائی اور کول کراپ یعنی پانی کا تھنڈا کراپ چیئے ہوتا ہے رابی کراپ کو گروہ کرنے کے لیے ویٹ برلے گرام ریپ سیٹ مسترڈ اور باجرہ ایکسکٹرا یہ ایکزمپل یہ ایکزمپل آپ نے یاد رکھنی ہے رائس میز اوپر چلا گیا خریف میں مین جو تین کراپ ہوتے ہیں اس میں رائس میز اوپر چلا گیا ویٹ جو ہے نیچے آگیا رابی میں یہ یاد رکھنا برلے گرام ریپ سیٹ مسترڈ اور باجرہ یہ تو آپ نے یاد رکھنی ہے یہ رابی کراپ یہ کوشن پوچھا گیا گرینڈ اول اس میں سلیبس کا کوئی کنسرم نہیں آپ کوئے کہ یہ کوشن پوچھا گیا کچھ ایسی سٹیٹک جی کے پورشن ہوتا ہے جو آپ کو کمپل سری چیزیں یاد ہونی چاہیے میں نے وہی کہا نا ایک دم سے اگر آپ سلیبس کو رٹا ہوئے مار لو نا تب بھی سلیکشن کے چانسز کام رہتے ہیں اس لئے پریویس نالج ہونا بہت ضروری ہے ہر ایک چیزوں کو آپ جو بھی چیزیں آج میں قبر کر رہا ہوں اس کو آپ کو اچھے سے پڑھنا کسی حال میں بھی امپارٹنٹ رہے گا فیمس انڈین پرسنلٹیز اینڈ دیئر نک نیمز یہ ابھی کیا بھی ایک میٹر میں یاد کر لو مہاتمہ گاندی جی کو فادر اپ نیشن باپو یا مہاتمہ کہنے ہیں سب کو یاد ہے کوئی ڈوٹ نہیں خان عبدالگفار خان کو فرنٹیر گاندی یا بادشاہ خان کہتے ہیں اوکے سب کو پتا ہے دادا بھائی نیرو جی کیوں گرینڈ اولڈ مین کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں سب کو یہ چیز پتا ہوگی والمیکی کو آدھی کوئی کہتے ہیں یہ پتا نہیں ہوگی سب کو یاد رکھو والمیکی کو آدھی کوئی کہا جاتا ہے لال بہدر شاستری کو من آف پیس یہ بھی بوسر ایسپن کو نہیں پتا ہے یاد رکھ لو ابھی کہ لال بہدر شاستری کو من آف پیس کہا جاتا ہے من آف پیس کسی کنے کہتے ہیں لال بہدر شاستری کو برڈ من آف انڈیا سلیم علی کو کہا جاتا ہے برڈ من آف انڈیا سباچندر بوسر کو نیتا جی کہتے ہیں اوکے پیٹری آٹر پیٹری آرز کہتے ہیں اوکی یہ تو پاپولر ہے سب کو یاد آئے سوریجی نائیڈو کو نائٹنگیل آف انڈیا this is very important نائٹنگیل آف انڈیا جیسے کہ نائٹنگیل آف کشمیر آپ کو پوچھا جائے حبہ خاتون نائٹنگیل آف انڈیا پوچھا جائے سوریجی نائیڈو اور لطا منگیشکر کو سوری صدار ولبائی پیٹل کو سٹرانگ یا آئرن مین آف انڈیا کہا جاتا ہے یہ کوشمی بن سکتا ہے لطا منگیشکر کو سور کوکیلہ کہا جاتا ہے یہ اتنا پارٹن نہیں ہے ملکہ سنگ کو فلائنگ سنگ فلائنگ کے سکھ کہتے ہیں بال گنگدر تلک کو پنجاب کے سری لکمنیا کے نام سے پکارا جاتا ہے جین العابدین کو اکبر آف کشمیر اور سی ایف انڈریو کو دین بندو اور سی آر داس کو دیش بندو کے نام سے پکارا جاتا ہے سمندر گپتہ نیپولین آف انڈیا کو کہا جاتا ہے سوری نیپولین آف انڈیا کس کو کہتے ہیں سمندر گپتہ کو کہا جاتا ہے آمیر خسرو کو پیلٹ آف انڈیا توتے ہند کے نام سے پکارا جاتا ہے آمیر خسرو کو ہپ کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ کو ابھی بتائی ہیں اس کوشن میں یہ ایکسپینیشن آپ نے ضرور یاد کی ہوگی موسٹ امپارٹن ہے کوئی بھول رہا ہے تو ویڈیو کو ایک بار پیچھے کے لے کر چک کریں تھوڑا سا پیچھے بیس سیکنڈ پیچھے جائیں ایک بار پیچھے دیکھیں یہاں ویڈیو پاس کر کے اس کو ریڈ کریں اس پیڈی ایف کا آپ کو یہ جو پیڈی ایف ہے ٹیلگرام میں مل جائے گا اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے ضرور جائن کریں کنسیڈرڈا فالوئنگ پیر سردار سورور ڈیم کہاں پر ہے بوانی ساغر ڈیم کہاں پر ہے کوئی نہ ڈیم کہاں پر ہے تیری ڈیم کہاں پر ہے دیکھو تیری ڈیم سب کو پہنچا پتا ہوگا اترا خان میں ہائیسٹ ڈیم ہے اگر ہم ڈی سے ہی نکال دیں ڈی کا ون تو ڈی کا ون اس میں دو اپشنز میں آتا ہے آپ کا یہ اور یہ کٹ ہو گیا دو اپشنز میں بچ جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کوئی نہ ڈیم آپ کا کہاں پر ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی نہ کا بھی آپ کو پتہ ہونے چیئے جو کوئی نہ ہے ماراسٹرہ میں ہے تو اس سب سے آنسر رہے گا ہمارا یہاں پر بی ہے بی کا سی تو یہ آنسر رہے گا نہیں سمجھ آیا تو یہاں پر نظر لگاؤ نہیں سمجھ آیا تو یہ یاد کرو ابھی ایک منٹ صرف ریکویسٹ کروں گا ایک منٹ اس کو دیں بس ہم کلوز کرنے والے ہی ویڈیو کو ایک منٹ دیان سے باکرہ نگل ڈیم جو ہے سوٹلج ریور پہ ہے ہمارچر پردیش میں سب سے بڑا لارجسٹ ڈیم ہے ڈیم کوئی نہ جو پروجیکٹ سب سے بڑا ہے لیکن ڈیم سب سے بڑا باکرہ نگل ہے تہری ڈیم باگی رتی ریور پہ ہے اترہ کھانے میں ہی یہ سب سے اونچا ڈیم ہے ہیرہ کود مہاندی پہ ہے اوڈیسا کے اندر باکرہ نگل سوٹلج ریور پہ ہے ہمارچر پردیش میں تہری ڈیم باگی رتی ریور پہ ہے اترہ کھانے میں ریور اور سٹیٹ دونوں یاد رکھنے ہیرہ کود مہاندی پہ ہے اوڈیسا میں نگل ساگر جو ہے جونہ ساگر جو ہے کرشنہ ریور پہ ہے اندرہ پردیش میں سردار سرور جو ہے نرمیدہ ریور پہ ہے گجرات میں کوئی نہ ڈیم کوئی نہ ریور پہ ہے مہارچرہ اور بلیمہ سیلیرو ریور پہ ہے اوڈیسا کے اندر تو امید کرتا ہوں یہ سلائیڈ آپ کے لئے امپارٹن رہے گی اور آپ کو بتا دوں جو بھی ایسپنٹ ابکمی اگزام کی پروپیشن کر رہے ہیں ان کو یہ اگزام اورینٹی نوٹس مل جائیں گے ایسے فائننس پتھواری فارسٹر فیمس سپروائزر نائب سلدار ان سب کے اگزام اورینٹی نوٹس آپ کو جسٹ ایٹ دا ریٹ آف جسٹ اونلی نائنٹی نائن روپیز چارجز پہ آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے سب ہی کے سرے بہت سے ایسپنٹ مسئل کرتے ہیں ایک سبجک کے ملیں گے سب سبجک کے آپ کو نائنٹی نائن روپیز میں نوٹس پروائیڈ کے جائیں گے اور انوٹس کی کوالٹی کیا ہوگی وہ آپ ویڈیو لکچے سے ہمارے آتے رہتے ہیں دیکھ لیا کرو سیمپل مت مانگا کرو یہ تھوڑا سا انسلٹ ہوتا ہے ٹیچر کے لیے اگر آپ کو پہلے چینل پہ جاؤ ٹیچر کو پیچھاناو پھر آپ کو اس کی کنٹینٹ سے پڑھ سکتے ہو اگر آپ کو چینل پہ جاؤ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہے ہمارا کنٹینٹ جی کیسے سٹیڈی فاسٹ کا تو ہی ہم سے جائن ہوں گے آپ ویڈیوز کوئی ضرورت نہیں ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملے اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے تینکیو ور واشنگ